نحمده و نصلے و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملع من قومه الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرة و اطرفناهم فی الحیات الدنیا پارا نمبر اٹارا سورة المؤمنون رکو نمبر تین آیت نمبر تین تیس چونتیس پین تیس تا اکتالیس بیالیس تریالیس مذکورہ آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام نے اپنے قوموں کو دعوت توحید دی کہ اللہ کے عبادت کرو اللہ کے بغیر غیر کے عبادت مت کرو تو قوم کے رئیس و سردارو جنہوں نے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے انکار کر دیا تھا توحید کے منکرتے رسالت کے منکرتے بعض بعد الموت کے منکرتے اور دنیاوی زندگی کے عیش و عشرت میں مشغول تھے مسروف تھے تو یہ بدبخت مشرکین منکرین کہنے لگے کہ یہ جو تمہیں دعوتی توحید دیتا ہے دعوتی رسالت دیتا ہے بعض بعد الموت کی فکر دیتا ہے یہ بندہ تمہاری طرح معمولی بندہ ہے عام بشر ہے عام آدمی ہے اور یہ وہی کہتے ہیں جو تم کہتے ہو یہ وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو اور اگر لَئِنْ عَتَعَتُمْ بَشَرَمْ مِسْلُكُمْ اگر تم اپنے جیسے ایک معمول آدمی کے کہنے پر چلنے لگو گے تو بے شک تم گاٹے میں ہو تاوان میں ہو بقول ان کے بہت بڑے بھی وقوفی کر رہے ہو سردارانی قوم رؤوسائی قوم بدبخت مشرقین منکرین کہنے لگے کہ اَنَّكُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِدَامًا اَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ یعنی یہ شخص پیغمبر خدا جو تمہیں یہ کہتا ہے کہ جب تم اس حالت پر پہنچ جاؤں گے اس نحج پر پہنچ جاؤں گے کہ تم مر جاؤ اور مر کر مٹے اور ہڈیا بن جاؤں گے اجزائے لحمیہ خاک ہو جائے اور بغیر گوش کے تمہارے ہڈیا رہ جائے اور پھر وہ ہڈیا بھی خاک ہو جائے تو تمہیں دوبارہ اسی زمین سے اسی قبر سے نکالا جائے گا اور اس بات کو باسباد الموت کہ اس اعتقاد اور عقیدہ کی انکار کے اساس پر یہ بدبخت کہنے لگے کہ بھلا ایسا شخص کہے قابل اطاعت ہے قابل اتباع ہو سکتا ہے ہائی ہاتا ہائی ہاتا لما تو عدون بعید ہے دوری ہے بہت دوری ہے بہت بعید ہے جو تم سے کہی جاتی ہے کہاں ہو سکتا ہے کہاں ہو سکتا ہے جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے جو تمہیں تذکیر بمعباد الموت کی فکر دیتا ہے اور یہ کہنے لگے یہ مشرقین منکرین کہ انہیں اللہ حیاتنا الدنیا بس زندگی تو یہ ہماری زندگی ہے یہ ہماری دنیاوی زندگی ہے ہم ایسے کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے ہم نے دوبارہ اٹنا نہیں ہے انہووے اللہ رجلن افترہ علی اللہ کدبہ یہ ایک شخص ہے جو نعوزب اللہ اللہ پر جھوٹ بانتا ہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بیجا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں قیامت بھی آئی گی وما نحن بمبعوتین اور ہم ارگز اس کو سچا نہیں سمجھتے اور نہ سچا سمجھے گے پھر اس کے بعد رسول خدا پیغمبر نے دعا کی رب سرنی بما کذبود اے میرے پروردگار میرے رب میرے مدد کیجئے میرا بدلہ لیجئے اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان قریب یہ لوگ پیشمان ہوں گے نادم ہوں گے اور پھر چنانچہ فاغذتهم السیحتو بالحق ان بدبختوں کو اللہ تعالی نے سخت آواز و عذاب سے پکڑ لیا حسب وعدہ پکڑ لیا اور پھر یہ لوگ منکرین مشرقین غصا بن گئے غصا خسو خاش خسو خاشاک کی طرح اللہ نے پامال کر دیا فبعدل لقوم الظالمین آیت نمبر بیالس میں فرمایا ثم انشانا من بعدہم قرونا آخرین قوم عاد قوم سمود کے حلاق ہونے کے بعد ہم نے اور دگر امتوں کو پیدا کیا جو علمی الہی میں مقررتی متعین تھی مطلب جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی تقذیب کی باس بادل موت کے منکر ہوئے ان کی حلاقت کے بعد دگر امتیں پیدا کی ما تسبق من امت اجلہا وما يستاخرون کوئی امت ان امتوں میں سے وہا مدت معینہ سے حلاق ہوتے ہیں اور نا پیش دستی کر سکتے ہیں اور نا اس امت سے کوئی امت مقررہ وقت مقررہ وقت سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور وہ جتنی بھی امتیں ہیں ان کے حلاقت تباہی بربادی علمی الہی کی موافق اور مطابق ہوتی ہے ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین کہ علم اور قدرت ہر چیز پر ہے ہر حالت میں اللہ رب العالمین علا کل شیئن قدیر ہے ہر حالت میں اللہ رب العالمین اخکم الحاکمین ہے ہر حالت میں اللہ رب العالمین فعال لما یرید ہے ہر حالت اور ہر وقت کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ رب العالمین کے قدرت کن فیقون ذات ہے جو چاہے جب چاہے جہا چاہے کائنات کے ذرہ ذرہ پر اللہ رب العالمین کے علم قدرت قائم ہے قائم رہے گے تا اور سب سے طاقتور ذات اللہ کی ذات ہے اور باقی سب مخلوق ہے اللہ ہمارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے اور اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے فرمایا وقال الملعو اور کہا سردارون من قوم اس کے قوم میں سے انبیاء علیہم السلام کی قوم میں سے اللہ دین کفروا جو کافرتے وکذبوا جٹلایا بلقائل آخرتے آخرت کی ملاقات کو واترفناہم اور ہم نے عیش و آرام دیا انہیں فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگانی میں ما حذا اللہ بشر مثلکم یہ رعوساء اور کفار منکرین مشرقین کہنے لگے ما حذا کہ یہ نہیں ہے اللہ بشر مثلکم مگر تمہارا جیسا ایک انسان ہے یا کلو جو کہتا ہے ممہ اس میں سے تاکلون من ہو جسے تم کہتے ہو و یشرب اور پیتا ہے ممہ تشربون اس میں سے جو تم پیتے ہو وَلَئِن عَتَعْتُم اور اگر تم نے اطاعت کی کہنا مانا بشر مثلکم اپنے ایک جیسے آدمی کی اِنَّكُم اِذَا لَخَاسِرُون تم بلا شبہ اس وقت نقصان اٹانے والوں میں سے ہوں گے اَيَعِدُكُم کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے اَنَّكُم کہ جب تم اِذَا مِتْتُم جب تم مر جاؤں گے وَكُن تم تُرَابا اور تم مِتْتے بن جاؤں گے وَعِذَاما اور ہڈیا بن جاؤں گے اَنَّكُم مُخْرَجُون تو تم دوبارہ نکالے جاؤں گے حَيْحَاتَ حَيْحَاتَ بَعِيد ہے حَيْحَاتَ بَعِيد ہے لِمَاتُ عَدُون جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اِنْهِا کچھ نہیں اللہ حیاتنا الدنیا مگر یہی دنیا کی زندگی ہے نَمُوتو ہم مرتے ہے وَنَحْيَا اور ہم جیتے زندہ ہوتے ہے وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُسِين اور نَحْي ہے ہم دوبارہ اٹھانے والے اِنْ ہوا نہیں ہے اِلَّا رَجُلٌ ایک آدمی ہے نفترہ جو گڑتا ہے اللہ پر کذبا جوٹ وَمَا نَحْنُ اور ہم نہیں ہے لَهُ اس کو بِمُؤْمِنین ماننے والے پیغمبر نے کہا قَالَ فَرْمَا رَبِّ اے میرے رَب رَبِّن سُرْنی میرے مدد فرما دیجئے بِمَا کذبون اس پر جو وہ مجھے جُٹلاتے ہے قَالَ اللہ تعالی نے فرمایا قَالَ اَمَّا قَلِيلٌ فرمایا تُوڑی عرصے میں لَيُسْبِحُنَّ وہ ضرور ہو جائیں گے نَادِمین نَادِم ہو جائیں گے پیشمان ہو جائیں گے فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ پَرْ پَکَرْ لِيَا انہیں السَّيْحَةُ حِبَتْنَا اَوَازْنِ بِالْحَقِ انصاف سے اللہ تو ظلم نہیں کرتا ولیکن نَنَّسَ انفِسَوْم يَظْلِمُ یہ لوگ آپ نے آپ پر خود ظلم کرتے فَجَعَلْنَا ہم غُسَاء پس کر دیا ہم نے انہیں رِزَ رِزَ فَبَعْدَن پس دوری ہے لِقَوْمِ ظَالِمِين اس قوم کی لے جو ظالموں سُمَّ انشَعْنَا پھر ہم نے پیدا کر دی مِن بَعْدِهِم اس کے بعد قُرُونًا آخرین دِگر امتیں ما تسبقو من امت نئی بڑھ سکتی کوئی امت اجلہا اپنے وقت مقررہ سے وَمَا يَسْتَ آخرون اور نَا پیچھے رہ سکتے ہیں وَصُلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِي الْأُمِّي الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَاسْحَابِهِ اجْمَعِينَ